عبداللہ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت طلاوت قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سنائی تو یہ قرآن کریم فرقان حمید لے کر جبرائیل آئے اور اترا سینہ مصطفیٰ پہ محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیں جو میرے بھائی دیواروں کو سا ٹیک لگا کے بیٹھے آپ بھی تھوڑا آگے تشریف لے آئیں جو لے کر جبرائیل آئے اور اترا سینہ مصطفیٰ پہ قرآن کریم فرقان حمید کے پہلے کاری سیدنا ابو بکر صدی قرآن کریم فرقان حمید کے دوسرے کاری سیدنا عمر پاک قرآن کریم فرقان حمید کے تیسرے کاری سیدنا عثمان غنی قرآن کریم فرقان حمید کے چوتھے کاری سیدنا مولا علی شیر خدا ہر نبی قرآن کا کاری ہر صحابی قرآن کا کاری ہر تاپی قرآن کا کاری تبا تابعین قرآن کے کاری ہر کتب قرآن کے کاری ہر غوث قرآن کے کاری ہر عبدال قرآن کے کاری ہر ولی قرآن کے کاری داتا علی حجمیری قرآن کے کاری بابا فرید الدین شکر گنج قرآن کے کاری کوٹلا کے تاجدار قرآن کے کاری گولڑا کے تاجدار قرآن کے کاری بابا بلے شاہ قرآن کے کاری شاہ شمد تبریز قرآن کے کاری بیر بہار شاہ قرآن کے کاری داتا شاہ جمال قرآن کے کاری ہر ولی قرآن کے کاری تو بھی ہے قرآن کا کاری میں بھی ہوں قرآن کا کاری ہر آلہ پڑھنے والا قرآن قرآن کا کاری تو میں نے قرآن سے پوچھا کہ تو ہے کس کا کاری تو قرآن بول کر کہتا ہے میں ہوں اپنے نبی کا کاری قرآن بول کر کہتا ہے قرآن بول کر کہتا ہے میں ہوں اپنے نبی کا کاری کیونکہ سب سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے مدینہ کا سلطان ہی اپنی جگہ ہے اب سے کہے ذرا سبحان اللہ سب سلاتینِ عالم سب سلاتینِ عالم اپنی جگہ ہے مدینہ کا سلطان اپنی جگہ ہے اور بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے بدلتی رہی بدلتی رہی بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اب آبا جی بکار یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس مقدس کلام کی تلاوت اگر گھر میں بیٹھ کر کی جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اس مقدس کلام کی تلاوت اگر کسی محفل میں بیٹھ کر کی جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی دلاوت کسی مجلس میں بیٹھ کر کی جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی دلاوت صبح کے وقت کی جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی دلاوت تو پہر کے وقت کی جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی دلاوت رات کے پہر کی جائے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی تلاوت ایک خطیب اپنی زبان سے کرتا ہے تو اس کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی تلاوت ایک حافظ قرآن اپنی زبان سے کرتا ہے تو اس کو پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کلام کی تلاوت سیدنا صدیق اکبر آپ کریں اگر اس مقدس کلام کی تلاوت سیدنا صدیق اکبر آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کرام کی دلاوت سیدنا عمر پاک آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے اگر اس مقدس کرام کی دلاوت سیدنا عثمانِ غنی آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے منفرد ہے اگر اس مقدس کرام کی دلاوت میرے مولا علی شیرِ خدا حل عطا آپ اپنی زبان سے کریں اگر اس مقدس کلام کی تلاوت اگر اس مقدس کلام کی تلاوت میرے مولا علی شیرِ خدا حل عطا آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے منفرد ہے اگر اس مقدس کلام کی تلاوت سیدنا فاطمہ تظہرہ چادرِ تطہیر میں آپ کرتی ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز اور ہے احباب جی بکار وہ جملہ آ گیا جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی اگر اس مقدس کلام کی تلاوت اگر اس مقدس کلام کی دلاوت کربلا کی تپتی ریت پر نیزے کی نوک پر میرے امام حسین پاک آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز اگر اس مقدس کلام کی دلاوت اگر اس مقدس کلام کی دلاوت میرے پاک امام حسین کربلا کی تپتی ریت پر نیزے کی نوک پر آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں تو آپ کا پڑھنے کا انداز کچھ اور ہے منفرد ہے کیونکہ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی اور بازار کی حجوم سے کہدو کے چپ رہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی بازار کے حجوم سے کہدو کے چپ رہے قرآن کر رہا ہے قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی ابابعزی بکار ہمارے سناخہ اعظام تشریف لات چکے ہیں بلبل مدینہ بلبل چمنستان ہمارے کوٹلا سے آنے والے مہمان میرے برادر اکبر جناب سابزادہ والا شان سابزادہ محمد نزاکت علوی صاحب آپ تشریف لائے آپ کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ایف ایم بان زیرو سیون کی آواز جناب سرزاہد رفیق اتاری صاحب آپ تشریف لائے آپ کو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ابابعزی بکار ہمارے سناخہ اعظام بھی تشریف لاتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمیز سے سپاک محفل ملاد مصطفیٰ کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور میں بلا تاخیر اگلے سناخہ اع مصطفیٰ کو دعوت دوں گا تشریف لاتے ہیں بلبل مدینہ بلبل چمرستان جناب محمد نواز رزوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ملاد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوبت تاجدار ختم نبوبت لبائی 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 کا یا رسول اللہ لبائی 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 کا یا رسول اللہ شوکر علی شوکر بھٹی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹینج پہ تشریف لائیں اور ماشاءاللہ میرے بہت ہی محترم بھائی بہت ہی پیارے دوست بلبل مدینہ بلبل جملستان جناب محمد لقمان قادری صاحب آپ تشریف لائے آپ کو میں دل کیا تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور قادری ساؤنڈ سسٹم اینڈ ویڈیو پروڈکشن اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں دن دگنی را جگنی ترقی عطا فرمائے بھائی کی محبت اللہ تعالی سلامت رکھے سرکار کے ملاد کا صدقہ عوض بلیم نشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم